اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال اوپن انیورسٹی بی اے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں تو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے فائنل گیس پیپر ہر ویڈیو میری ڈیلی آ رہی ہے جلدی جلدی سے میرے چینل رانچول ٹی وی کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو پہنچے ہر گیس پیپر پہنچے چودہ تیس چودہ چوبیس چودہ اونتیس چودہ اکتیس چارسو چرسو چارسو پچاسی کے بعد اب ویڈیو حاضر ہے چودہ اکتیس کمپیوٹر کی آپ ذرا خوش ہو جائیں کیونکہ میں جو ورڈز بولتا ہوں جو میری آپ ویڈیو بولنے کے انداز کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے لو جی چودہ اکتیس آپ نے رکھی ہے مجھے کئی سٹوڈنٹس کے میسیج آ رہے تھے کہ سر جی یہ جو چودہ اکتیس ہے یہ انگلیش میں ہے یا اردو میں ہے تو آپ کو بکس انگلیش میں آتی ہیں تو آپ نروز ہو جاتے ہیں ایک تو پہلے آپ علامہ گولکو نیورسٹی کو جوائن اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایزیل یہاں سے بیئے کر لیں لیکن جب وہ چودہ اکتیس میرز چودہ تیس چوبیس انگلیش اور پھر چودہ اکتیس آتی ہے آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پنجاب سے بھی یہ کر لیں تو بہتر تھا میں ان چیزوں کے لیے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لے کے آیا ہوں وہ کیس پیپر وہ آٹھ کوسٹن جو بلکل پیپر کے اندر آ رہے ہیں بلکل ہو جائیں آسانی کے ساتھ رڑی ہو جائیں لو جی میں آپ کو خوشکبری گوڑ نیو سنانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ چودہ اکتیس کا جو پیپر ہے وہ آپ اردو میں بھی دے سکتے ہیں جی ہاں آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیپر آتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اردو اور انگلیش دونوں لینگویجز میں وہ لکھا ہوتا ہے یہ آپ کو اوپن انگلیش سہولت دیتی ہے کہ آپ اس کو اردو میں لکھ لو یا آپ اس کو انگلیش میں لکھ لو دونوں طریقوں سے آپ اس کو لکھ سکتے ہو جو چیکر ہے وہ اردو کا بھی چیک کر لے گا اور انگلیش کا بھی کر لے گا آج میں اردو میں آپ لوگوں کے لیے آٹھ صرف آٹھ وہ سوال لے کے آیا ہوں جو آپ کے فائنل ایکزیم میں آنے ہیں یہ آٹھ کوسٹن آپ کی قسمت بدلنے والے ہیں کون سے کوڑ میں چودہ اکتیس میں اس کے علاوہ یہ میرا پرسلن نمبر لکھا ہے جو میں ہر ویڈیو میں دیتا ہوں 03247225789 اگر آپ کو کسی بھی کوڈ کے ایکزیم کے آپ کو گیس پیپر چاہیے آپ مجھے جس ورسپ ٹیکس کریں آپ کو انشاءاللہ فری آف کاسٹ گیس پیپر ملیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آٹومیٹکلی میری جو ڈیلی کی ویڈیوز آ رہی ہیں انفرمیشنز آ رہی ہیں آگے رول مسلپس آ رہی ہیں پانچ اکتوبر سے آپ کے ایکزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں 29 سپٹمبر آسائنمنٹس کی تو یہ ساری اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے فوراں سے پہلے میرے چینل راجوال ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو پہنچ سکے آہم اب آتے ہیں اس سسٹم پہ یہ جو میں نے آٹھ سوال یہاں پہ لکھے ہیں یہ اردو میں لکھیں ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکیں تو اگر آپ انگلیش میں کرنا چاہیں گے تو ان کو ہی آپ انگلیش میں کنورٹ کر لینا انگلیش میں ڈھونڈ لینا یہی کوسٹن آپ کو انگلیش میں بھی مل جائیں گے فور ایزیمپل جیسے ہمارا فرس کوسٹن ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن کے فائد اور نقصانات لکھیں تو وہاں پہ انگلیش میں کیا ہوگا کہ ڈیفائن ایڈوانٹیجیز اینڈ ڈیس ایڈوانٹیجیز آف کمیونکیشن ٹیکنالوجی اور انفرمیشن ٹیک ہے تو یہ آپ کوسٹن اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی یہ کوسٹن آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو کوسٹن ہے بڑا بڑا ہے اپریٹنگ سیسٹم سے کیا مراد ہے what is operating system and its parts and its works آپ کو یہ دوسرا کوسٹن جو ہے وہ اردو میں بھی ہے انگلیش میں یہ جو میں کوسٹن آپ کو بتا رہا ہوں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ آپ کے ایکزیم میں آنے ہیں چودہ اکتیس بھی یہ علامہ اکوال اپنیورسٹی تیسرا جو کوسٹن ہے ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے ملٹی میڈیا اپلیکیشن کے بارے میں لکھیں what is ملٹی میڈیا and how defines the applications of ملٹی میڈیا یعنی کیا ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے یہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں ملٹی میڈیا کے بارے میں آپ نے بتانا ہے یہی کوسٹن آپ انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں نیکس چوتھا کوسٹن ہے جی مائکرو سوٹ ورڈ اور ایکسل پر نوڈ لکھیں define on مائکرو سوٹ ورڈ and مائکرو سوٹ ایکسل ٹھیک ہے جی اردو میں بھی آ گیا اور انگلیش میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اردو میں تیاری کریں یا آپ انگلیش میں تیاری کریں دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں لو جی پانچمہ کوسٹن ہے جی کمپیوٹر وائرس کیا چیز ہے what is کمپیوٹر وائرس اور انٹی وائرس کی تاریف کریں define انٹی وائرس ٹھیک ہے یعنی کہ کمپیوٹر وائرس کیا چیز ہے اور انٹی وائرس اپلیکیشن کی تاریف کریں یہ ہمارا کونسا کوسٹن ہے پانچمے نمبر پر جی ہاں چودہ اکتیس بی ہے فائنل گیس پیپرز آپ کی نظر میں ڈیلی کی ویڈیوز آ رہی ہیں ہر سال گیس پیپرز میرے لگتے ہیں میں سب کچھ بلکل فری آف کراس دیتا ہوں پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے مجھے دعاوں کے میسیجز آتے ہیں مجھے جس دعائیں چاہیے لو جی کوسٹن نمبر سیکس ہے پروگرامنگ لینگویج سے کیا مراد ہے what is پروگرامنگ لینگویج پروگرام کی جو ایچ ٹی ٹی پی آتی ہے آپ جو میل کرتے ہیں یاہو گوگل پہ ایچ ٹی ٹی پی وہ لینگویج ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج یہ آپ دیکھنا ساتھویں نمبر پہ جو پسن ہو جی کمپیوٹر کی تاریف کریں اور نیز کمپیوٹر کی آؤٹپوٹ اور انپوٹ ڈیوائسز پر نوٹ لکھیں جی ہاں what is کمپیوٹر and what are you thinking about آؤٹپوٹ and انپوٹ ڈیوائسز آپ کو پتا ہے آؤٹپوٹ ڈیوائسز وہ ہوتی ہیں مونیٹر ہے سکینر ہے پرنٹر ہے انپوٹ ڈیوائسز کی بور ہے ماوز ہے جوائسٹکس ہے جن سے ہم انسیکشنز دیتے ہیں یہ انپوٹ ڈیوائسز ہے تو یہ ساتھویں نمبر پہ آٹھویں نمبر پہ جو ہمارا لاسٹ کوسچن ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ ذرا اور غور سے سنیے گا یہاں جی مندرجہ زیل پر نوڈ لکھیں سب سے پہلے جی پرنٹر پر نوڈ لکھیں سکینر پر نوڈ لکھیں ہارڈ ڈسک پر نوڈ لکھیں سی پی یو پر نوڈ لکھیں سی پی یو سٹینڈ فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اٹ ورکس ایز آپ برین ان کمپیوٹر یہ کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے مونیٹر پر اور کیبورڈ پر نوڈ لکھیں لو جی چلیے یہ ہمارے آج کی آٹ کوسٹن ان کو آپ انگلیش میں بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اردو میں بھی کر سکتے ہیں تو چودہ اکتیس کمپیوٹر کا آج کا یہ آٹ کوسٹن کا پرندہ آپ کے سامنے ہے آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر آپ کافی ریجسٹر پینسل پکڑیں اور آپ یہ آٹ کوسٹن لکھ لیں یہ آٹ کوسٹن ایکزیم میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور میں نے اپنا نمبر بھی دے دیا ہے آپ میرے نمبر پر مجھے پرسنل ورسپ بھی کر سکتے ہیں ہر گیس پیپر بھی موگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل راجوان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ڈیلی کی جو آپ ویڈیو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی آپ کو کورٹ چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں میں اپنی اگلی ویڈیو آپ کے کمنٹ دیکھ کر بناتا ہوں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد